اور جو گیس پرائس انکریز ہوئی ہے ڈیفرنٹ کٹیگریز کے اوپر سارفین کی وہ بھی ہم شیئر کر لیں گے نیچ سلائیڈ یہ جو پہلی سلائیڈ ہے اس کے اندر ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں جو گیس گورنمنٹ خریدتی ہے یا ہمارے ملک میں نکلتی ہے جو پیمنٹ گورنمنٹ کو کرنی پڑتی ہے اور سامنے جو گورنمنٹ کنزیومر سے چارج کرتی ہے اس میں کتنا فرق ہے اس سال کے لیے پہلی لائن میں ہے ریونی ریکوائیمنٹ اوگرہ کی جو ریکوائیمنٹ ہے وہ اس سال کی ہے چھ سو ستانوے ارب یہ رقم اگر سوئی ناؤڈن اور سوئی ساؤت کو ملے گی تو وہ اپنا خرچہ نکال سکیں گی اور گیس خرید سکیں گی عوام کے لیے تیسری لائن میں جو ہے آرل اینجی ڈیویجن دو سو دس ارب یہ جو دو سو دس ارب جو آرل اینجی ڈیویجن ہے یہ آج سے چند سال پہلے پاکستان میں نہیں تھی اس کی ضرورت اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چند سال پہلے پاکستان میں نیچرل گیس ہمارے اپنے زخائر اتنے تھے کہ اپنے زخائر سے ہی ہم گیس پوری عوام کو دے دیتے تھے انڈسٹری بھی چلا لیتے تھے پچھلے دس سالوں سے پاکستان میں ہر سال گیس جو ہم اپنے زخائر نکالتے ہیں وہ کم ہوتے جا رہے ہیں میں نے پہلے بھی کہا تھا پریس کانفرنس میں کہ آج جو ہم آئل اور گیس نکال رہے ہیں اور آسے دس سال پہلے جو آئل اور گیس نکال رہے تھے آج ہم ہزار ارب سے کم نکال رہے ہیں ہزار ارب روپے کا ڈیفرنس ہے ساڑھے تین بلین ڈالر کا تو چونکہ ہم آئل اور گیس دونوں کم نکال رہے ہیں اس لئے ہمیں یہ آرل انجی امپورٹ کرنی پڑتی ہے دنیا سے تاکہ گیس فراہم کی جائے انڈسٹری کو فرٹلائزر کو اور عوام کو اور یہ مہنگی گیس ہوتی ہے اس کی قیمت جو ہے وہ جو لوکل گیس ہے ہماری اس کی دگنی سے بھی زیادہ اس کی قیمت ہے اور یہ جب عوام کو دی جاتی ہے تو اس میں جو فرق آتا ہے اس کی کاؤسٹ میں اور اس کی پرائس میں وہ دو سو دس ارب کا آتا ہے آپ لاس لین میں دیکھیں جو اسٹیٹمنٹ لکھا ہے کہ اگر یہ گیس پرائس انکریز نہ ہوتی تو جو ریونیو ہے جو سوئی کمپنیز کا ہے وہ ہوتا پانچ سو تیرہ عرب جبکہ ریکوائیمنٹ ہے نو سو سولہ عرب کی تو چار سو عرب کا نقصان ہوتا اس میں سے ایک سو اکانوے عرب تو نقصان ہوتا ہمارے اپنے زخائر کے اوپر اور دو سو دس عرب نقصان ہوتا آرل انجی کے اوپر تو اس سلائٹ کا مقصد یہ ہے بتانا کہ ہم ماضی میں جو ہماری پالیسی تھی اس کے حساب سے ہم اس سال بھی جو چارج کرنے والے تھے اپنے لوگوں سے اپنی انڈسٹری سے کچھ آج ہم کرتے پانچ سو تیرہ عرب اور ہماری کاؤس کی نو سو سولہ عرب تو اگر یہ قیمتیں نہ بڑھتیں تو پاکستان کو اس سال بھی چار سو عرب کا نقصان ہوتا جس طریقے کے ماضی میں ہوا ہے تو یہ پرائسیں اگر ملک کا نقصان ختم کرنا ضروری ہے تو یہ بہت ضروری تھا اگر ماضی میں قیمتیں ہر سال آہستہ آہستہ ایڈجس کی جاتی تو آج اتنا زیادہ انکریز نہ کرنا پڑتا ہمیں لیکن چونکہ پچھلے سالوں میں پرائسز نہیں ایڈجس کی گئی اس لیے یہ بڑھانا پڑا نیکسٹ جی اب یہ جو سلائیڈ ہے یہ آپ کو بتا رہی ہے کہ ہماری جو ملک کی دو کمپنیز ہیں سوئی نوٹھ اور سوئی ساوٹھ جو آہ نیچے جو آہ اورنج جو آہ ہے کلر وہ سوئی نوٹھ کا نقصان ہے اور جو اوپر بلو میں ہے وہ سوئی ساوٹھ کا نقصان ہے اگر آپ دیکھیں دو سو تیرہ چودہ میں آج سے دس برس پہلے توٹل جو نقصان تھا ان کمپنیز کا جو ڈیفرنس تھا ان کی قیمت میں اور ان میں اور ان کی کاسٹ میں وہ اٹھارہ عرب کا تھا سالہ میں آج سے دس سال پہلے یہ دونوں کمپنیز جو ہے ان کا اٹھارہ عرب کا نقصان تھا پھر آپ دیکھیں ہر سال یہ نقصان بڑھتا گیا ہے کیونکہ ہر سال نقصان کا مان بھی زیادہ ہوتا گیا اور ماضی کا نقصان بھی ریکاور نہیں ہوا تو آج کی تاریخ میں دس برس میں آج گیا ہے جو ہم کھڑے ہوئے ہیں دو اہدار بائیس تیس جو پچھلے سال تھا دو اہدار بائیس تیس وہ آٹھ سو اناسی عرب کا نقصان ہو چکا ہے تو دس سال پہلے ان دو کمپنیز کو جو نقصان ہو رہا تھا اٹھارہ عرب کا وہ آج آٹھ سو اناسی عرب پچھلے دس سال کا نقصان ہے یہ تو یہ دس سال میں جمع ہوتے ہوتے آٹھ سو اناسی عرب کا نقصان ان دو کمپنیز کو صرف ہمارے ملک کی جو ذخائر ہیں اس گیس کے اوپر ہیں اگر اس میں ہم آر ایل انجی ایڈ کریں باقی چیزیں ایڈ کریں پوری پیٹرولیوم چین کے نقصان ایڈ کریں تو وہ آج اکیس سو ارب پہ پہنچ چکا ہے یہاں ہم نے صرف دو کمپنیز کا دکھایا آپ کو ٹوٹل اکیس سو ارب کا نقصان پہ پاکستان آج کی تاریخ میں پہنچ چکا ہے پیٹرولیوم سیکٹر میں اگر یہ نقصان ہم آہ ریکاور نہیں کریں گے اگر ہم گیس پرائس نہیں بڑھائیں گے تو عام آدمی پہ کیا فرق پڑے گا ہمارے ملک پہ کیا فرق پڑے گا یہ ڈسکس کرنا ضروری ہے کہ ایک سوال یہ ہو سکتا ہے کہ بھئی پرائس نہ بڑھیں ایسے چلنے دیں سسٹم کو لیکن اگر ایسے چلنے دیں گے تو اس کے نتائج کیا ہوگی یہ بھی ہم ڈسکس کر لیں پہلی بات ہم سب جانتے ہیں کہ ملک میں سرکولر ڈیٹ جو کے نقصان ہے پیٹرولیوم سیکٹر کا وہ کانسٹنٹلی بڑھ رہا ہے تو وہ بڑھتا رہے گا رکے گا نہیں اور ایک دن پاکستان کے پاس پیسے ہی نہیں ہوں گے دینے کے لیے تو اس کو روکنا تو ضروری ہے اس پرائس انکریز کے بعد ہمارے پورے پیٹرولیوم سیکٹر میں سرکولر ڈیٹ نہیں بڑھے گا تو یہ فیصلہ جو ہے وہ سرکولر ڈیٹ کو نہ بڑھانے کے لیے بہت آج کی داریق میں پاکستان میں پورے انرڈی سیکٹر میں سرکولر ڈیٹ بڑھنا رک گیا ہے پیٹرولیوم سیکٹر میں کوئی نقصان بھی نہیں ہے پاور سیکٹر میں نقصان ہے جو کہ بجٹ سے آتا ہے اور اب ہماری کوشش ہے کہ ہم اس کو بھی ختم کریں اور کم سے کم لے کے جائیں دوسری چیز پچھلے دس سالوں میں جیسے میں نے کہا کہ ہم اپنے رخائر آئل اور گیس کے جو نکال رہے ہیں وہ ہزار ارب سے کم ہیں وہ کیوں کم ہیں کیوں کہ جب نقصان ہو رہا تھا پاکستان کو تو ہمارے پاس پیسے ہی نہیں تھے ان کمپنیز کو دینے کے لیے جو کہ آئل اور گیس نکالیں گی وہ نقصان تھا جب ان کمپنیز کو پیسے نہیں مل رہے تھے تو وہ ملک کے ذخائر جو ہے وہ ایکسپلوری نہیں کر رہی تھی تو ملک میں جو آئل اور گیس کم نکل رہا تھا اور جو انٹرنیشنل کمپنیاں ہیں وہ آہستہ آہستہ پچھلے کوئی دس سالوں میں پاکستان میں جتنی انٹرنیشنل کمپنیز تھیں چار کے علاوہ ساری ملک چھوڑ کے چلی گئی ہیں تو ہمارے اپنے ذخائرم نہیں نکال پا رہے تھے اس نقصان کی وجہ سے تو اس کا نتیجہ کیا تھا وہ یہ تیسرا پوائنٹ جب اپنے اپنی ذخائرم نہیں نکالیں گے تو آپ کو باہر سے گیس اور آئل منگوانا پڑے گا تو ہماری امپورٹ بل بڑھ رہا تھا آج جو ہم گیس ایل ان جی جیسے میں نے بیان کیا وہ منگواتے ہیں وہ اس لیے منگواتے ہیں کہ ہمارے اپنے ذخائر نہیں ہیں تو ہماری مہنگی امپورٹ بڑھ رہی تھی جس میں ہمارا ڈالر استعمال ہو رہا تھا چوتھی چیز یہ کہ ہمارے ملک میں جو سالانہ خسارہ ہوتا ہے بجٹ کا وہ بڑھ رہا تھا اس نقصان کی وجہ سے رائزنگ فسکل ڈیفیسٹ اس کا کیا امپیٹ تھا جب وہ سالانہ خسارہ بڑھ رہا تھا تو ہمیں ادھار لینا پڑتا تھا اور اس ادھار کی وجہ سے ہمارے ملک میں سوت کی شرعہ اور انفلیشن مہنگائی دونوں بڑھ رہے تھے اگر اب رائٹ سائٹ پر اوپر یہ ریڈ میں جو بار چارٹ سے اس کو دیکھیں تو یہ پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال ہمارے ملک میں جو مہنگائی ہے اس کا گراف ہے اس کا بارزیں یہ جنوری دوہزار بائیس میں پاکستان میں جو مہنگائی کی شرعہ تھی وہ تیرہ فیصد اور جنوری دوہزار تیس میں ستائیس فیصد تھی اور اس سال آج سے کچھ عرصے پہلے تک آپ کو خود کو معلوم ہے اس کا گراف ہے اس کا بارزیں یہ جنوری دوہزار بائیس میں پاکستان میں جو مہنگائی کی شرعہ تھی وہ تیرہ فیصد تھی اور جنوری دوہزار تیس میں ستائیس فیصد تھی اور اس سال آج سے کچھ عرصے پہلے تک آپ کو خود کو معلوم ہے کہ مہنگائی کس طریقے سے بڑی ہے اب ما شاءاللہ پچھلے ایک مہینے سے مہنگائی کنٹرول میں آنا شروع ہوئی ہے تو یہ جو اسٹیپ لیے گئے ہیں یہ آنے والے وقتوں میں مہنگائی کو روکنا شرائع سوت کو کنٹرول کرنا پاکستان میں خسارہ کم کرنا اور ہمارے ملک کے ذخائر کو اسپلور کرنے کے لیے ضروری تھا نیچے اگر آپ دیکھیں جو سرکولیڈرک میں نے نمبر آپ کو دیا تھا کہ وہ کتنا بڑھ چکا ہے وہ ابھی اکیس سو عرب پر ہے پرنسپل اور اگر اس کو ہم نہ روکتے نگرہ وفاقی وزراء کی پریس کانفر جاری ہے